ناظرین رمضان المبارک کا آخری اشرا جاری ہے شہریوں کو مقدس مہم میں بھی ریلیف نہ مل سکا خلو اور سبجوں کی قیمتوں میں کچھ کمی تو آئی مگر تحال عام آدمی کی خود خرید سے باہر ہیں جب بلکل آپ کو بتائیں کہ مہنگائی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے شہری کافی پریشان ہے عید بھی قریب ہے اور اشیاء خورو روش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا شہری کافی شکوا بھی کر رہے ہیں اس مہنگائی کے حوالے سے رمضان المبارک کا آخری اشرا ہے اور شہریوں کو مقدس مہم میں بھی ریلیف نہ مل سکا پھلو اور سبجیوں کی قیمتوں میں کچھ کمی تو آئی ہے لیکن سہال عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے رمضان المبارک کا آخری اشرا جاری ہے اور شہریوں کو مہم مقدس میں بھی ریلیف نہ مل سکا سباہ دارالحکومت میں مہرے نمائندے زلفقہ رانا اس وقت موجود ہے زلفرنین رانا زلفرنین بتائے گا سباہ دارالحکومت کی کیا صورتحال ہے ماہ مقدس چل رہا ہے پھر بھی شہریوں کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا جب حکومت رمضان المبارک میں کسی قسم کا ریلیف جو ہے وہ نہیں دے سکی اس وقت میں موڈل بازار میں موجود ہوں جہاں پر سرکاری نرخ ناموں پر سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ ملتے ہیں لیکن سرکاری نرخ اتنے زیادہ ہیں کہ شہری جو ہیں وہ پریشان ہے اور شکوہ شکایت کرتے جکھائی دیتے ہیں اگر ہم پیاس کی بات کرے تو پیاس کا چار روز میں ساٹھ ساٹھ روپے جو ہے وہ ریٹ سرکاری بڑا ہے دو سو پانچ روپے سرکاری ریٹ ہے لیکن عام مارکیڈ میں دو سو سی سے تین سو روپے فروکت ہو رہا ہے ادرہ گوڑ لیسن کی بات کرے تو اس کا سرکاری ریٹ چھے سو تیس اور چھے سو پانچ روپے لیکن عام مارکیڈ میں آٹھ سو روپے سے زائد میں فروکت ہو رہا ہے اسی طرح سے اگر ہم موسمی سبزیوں کی بات کرے تو موسمی سبزیوں کی قیمتیں تین سو روپے سے زائد ہیں بندی دو سو نوے ہے اور اگر کریلے کی بات کرے تو کریلا جو ہے وہ ایک سو ساٹھ روپے ہے لیکن عام مارکٹ میں دائیس سو سے تین سو روپے فروغت ہو رہا ہے اسی طرح سے اگر ہم دیسی ٹینڈوں کی بات کریں تو ان کی قیمت بھی جو ہے وہ دو سو پچاس روپے ہے اور عام مارکٹ میں تین سو روپے سے زائد میں فروغت ہو رہا ہے اسی طرح سے اگر ہم لیمو کی بات کریں تو لیمو کی قیمت بھی جو ہے وہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جو وہ ایک سو روپے اس میں اضافہ ہوئے اور تین سو پچاس روپے فی کلو جو ہے لیمون دستیاب ہیں شہریوں سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مقدس ماہ میں جو قیمتیں تھی سبجیوں کی اس میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ جاری رہا لیکن زیادہ تر ان کو رلیف جو ہے وہ نہیں مل سکا جس طرح سے دعوے کیے گئے تھے کہ جو مارڈل بازار ہے وہاں پر سرکاری نقف چیزیں ہوگی لیکن سرکاری نقف اتنے زیادہ ہیں کہ شہریوں کی پون سے جائے وہ دور ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت جو ہے ٹھیک ہے سبجیوں نے اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اب رکھ کریں گے کراچی کا اور شہر اقایت کی صورتحال جانتے ہیں وہاں پر مہنگائی کی کیا صورتحال ہے اور رکھ کریں گے سونیا خان زیادہ کا جی سونیا بتائے گا بتائیں کہ ماہ سیام کے آخری ایام چل رہے ہیں لیکن رلیف کہیں دکھائی نہیں دیا اس وقت میں گلشن کے جو ہے وہ اتوار بزار میں موجود ہوں اور یہاں بھی چیزیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر دیوں اور ان کی قیمتیں جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سرکاری نیتنا میں ہیں ان کے مطابق بیس سے تیس روپے چیزوں پر اضافہ دیکھا جا رہا ہے آلو جو ہیں وہ پچاس روپے کلو بیچے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر پیاس کی بات کروں تو اس لسٹ کے مطابق جو ہے وہ ایک سرسی روپے ہونی چاہیے لیکن اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمت جو ہے وہ دو سو دو سو دس روپے لی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھی ماتر جو ہے کہ لال کہا جاتا ہے لیکن اس کی اگر ہم بات کریں تو اس نے لوگوں کے چہرے لال کر رکھیں اس وقت اور سو روپے میں مل رہا ہے اور کریلے جیسی چیز جس کو لوگ شاید بہت کم لیتے تھے لیکن آج اس کی قیمت بھی جو ہے وہ دو سو روپے سے کر گئی ہے اوورال اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو ہرے مرچ کی قیمت ایک سو بیس روپے فی کلو ہے اس کے علاوہ لسن ادرک جو کہ ہر کھانے کی زینت بنتے ہیں وہ بھی پانچ سو روپے سے اوپر جو ہے یہاں فروغ کیے جارہے ہیں تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ سرکار بیٹھ کے صرف جو ہے وہ اماؤنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے لیکن اس پر عمل دارامت یہاں پر کہیں دکھائی نہیں دیتا کوئی ریلیف کی ملا پورا ماہ مقدس جو ہے وہ گزر گیا اسی کے ساتھ اگر ہم فروٹ کی بات کریں تو ان کی قیمتیں بھی اسی طرح پچاس سے ساٹھ روپے یہاں پر ہمیں اوپر دکھائی دیا اگر ہم کھربوز بھی بات کریں تو کوئی ایسا فروٹ نہیں ہے جو سو روپے کے اندر آتا ہو دو سو ڈھائی سو تین سو روپے میں جو ہے وہ کھربوزہ تربوز اور کیلے جیسی کیلے جو ہیں وہ بھی ڈیٹ سو روپے میں یہاں فروغ کیے جارہے ہیں تو اس وقت وہاں پر بہت بری صورتحال ہے سونیا خان زیادہ کراچی کی صورتحال بتائی ساتھی رہی گا روک کرتے ہیں وفاقی دارالحکومت کا جہاں پر موجود ہیں سبین شہباز سبین بتائے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے قیمتوں کی دیکھیں نمزان سستہ بازار بنائے گئے تھے کہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا لیکن نمزان سستہ بازار میں یکم نمزان سے لے کر اب تک عوام کر گئے کسی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے وہ فراہم نہیں کیا گیا اگر چیزوں کے ریٹس کے حوالے سے بتائیں تو چیزوں کے ریٹس جو ہے وہ آج کسی حد تک ممزان سے کم ہے لیکن یہ ریٹس بھی اتنے زیادہ ہیں کہ یہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر رہیں اگر چیزوں کے ریٹس کے حوالے سے میں بتاؤں تو آج اس سستے بازار میں پیاس جو ہے وہ دو سو اٹھ سٹھ روپے فی کلو کے حساب سے جو ہے وہ فروغ کیا جارہا ہے جبکہ آج اس سستے بازار میں ٹیمارٹر جو ہے وہ ایک سو اٹھ سو روپے فی کلو فروغ کیا جارہا ہے جبکہ اسی ہفتے کے شروع میں جو ٹیمارٹر ہے وہ ایک سو بیس اور ایک سو تیس کے درمیان میں جو ہے وہ فروغ کیا جارہا ہے یعنی کہ چار سے پانچ دن میں جو ٹیمارٹر ہے اس کی قیمت میں پچاس سے ساٹھ روپے اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ ہوئے اس کے علاوہ اگر آلو کی بات کی جائے تو آلو کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے ادرک ہے لیسن ہے ہری مرچ ہے ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ اس وقت آسمان سے باتیں کرے اور غریب آدمی جو ہے وہ دو بس کی روٹی بھی اس وقت جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا یہ صورتحال جو ہے وہ اس پارکٹر میں اشیا کی جو ریٹس ہے وہ دیکھ کر محسوس ہو رہی ہے اگر پھلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو عام آدمی جہاں پر سبزی افورڈ نہیں کر سکتا وہاں پر خل جو ہے وہ افورڈ پیونی کا سوچ بھی نہیں سکتا حالانکہ رمضان مبارک میں جو خل ہے وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں بہت شکریہ اپنے تفصیلن آگاہ کیا دوسرے جانب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے زکرین رانا اور کراچی سے سونیا خانزادہ جو ہمیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرے تھے بہت شکریہ شہر قائد کی صورتحال جانتے ہیں وہاں پر مہنگائے کی کیا صورتحال ہیں اور رکھ کریں گے سونیا خانزادہ کا جو سونیا بتائے گا بتائیں کہ ماہ سیام کے آخری ایام چل رہے ہیں لیکن ریلیف کہیں دکھائی نہیں دیا اس وقت میں گلشن کے جو ہے وہ اتوار بزار میں موجود ہوں اور یہاں بھی چیزیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر دیں اور ان کی قیمتیں جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سرکاری نیتنا میں ہیں ان کے مطابق بیس سے تیس روپے چیزوں پر اضافہ دیکھا جا رہا ہے آلو جو ہیں وہ پچاس روپے کلو بیچے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر پیاز کی بات کروں تو اس لسٹ کے مطابق جو ہے وہ ایک سرسی روپے ہونی چاہیے لیکن اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیمت جو ہے وہ دو سو دو سو دس روپے لی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ ماتر جو کہ لال کہا جاتا ہے لیکن اس کی اگر ہم بات کریں تو اس نے لوگوں کے چہرے لال کر رکھیں اس وقت اور سو روپے میں مل رہا ہے اور کریلے جیسی چیز جس کو لوگ شاید بہت کم لیتے تھے لیکن آج اس کی قیمت بھی جو ہے وہ دو سو روپے سے کر گئی ہے اوورال اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو ہرے مرچ کی قیمت ایک سو بیس روپے فی کلو ہے اس کے علاوہ لسن اطرق جو کہ ہر کھانے کی زینت بنتے ہیں وہ بھی پانچ سو روپے سے اوپر جو ہے یہاں فروغ کیے جا رہے ہیں تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ سرکار بیٹھ کے صرف جو ہے وہ اماؤنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے لیکن اس پہ عمل دارامت یہاں پر کہیں دکھائی نہیں دیتا کوئی ریلیف کی ملا پورا ماہ مقدس جو ہے وہ گزر گیا اسی کے ساتھ اگر ہم فروٹس کی بات کریں تو ان کی قیمتیں بھی اسی طرح پچاس سے ساٹھ روپے یہاں پر ہمیں اوپر دکھائی دیا اگر ہم خربوز بھی بات کریں تو کوئی ایسا فروٹ نہیں ہے جو سو روپے کے اندر آتا ہو دو سو ڈھائی سو تین سو روپے میں جو ہے وہ خربوزہ تربوز اور کیلے جیسی کی کیلے جو ہیں وہ بھی ڈیٹھ سو روپے میں یہاں فروغ کیے جارہے ہیں تو اس وقت وہاں پر بہت بری صورتحال ہے سونیا خان زیادہ کراچی کی صورتحال بتائی ساتھی رہی گا روک کرتے ہیں وفاقی دارالحکومت کا جہاں پر موجود ہیں سبین شہباز سبین بتائے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے قیمتوں کی دیکھیں نمزان سستہ بازار بنائے گئے تھے کہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا لیکن نمزان سستہ بازار میں یکم نمزان سے لے کر اب تک عوام کے لئے کسی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے وہ فراہم نہیں کیا گیا اگر چیزوں کے ریٹس کے حوالے سے بتائیں تو چیزوں کے ریٹس جو ہے وہ آج کسی حد تک یکم نمزان سے کم ملے لیکن یہ ریٹ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ یہ عام آدمی کی پہنسے باہر ہیں چیزوں کے ریٹس کے حوالے سے میں بتاؤں تو آج اس سستہ بازار میں پیاس جو ہے وہ دو سو اٹھ سٹھ روپے فی کلو کے حساب سے جو ہے وہ فروغ کیا جارہا ہے جبکہ آج سستہ بازار میں ٹیمارٹر جو ہے وہ ایک سو اس سو روپے فی کلو فروغ کیا جارہا ہے جبکہ اسی ہفتے کے شروع میں جو ٹیمارٹر ہے وہ ایک سو بیس ایک سو تیس کے درمیان میں جو ہے وہ فروغ کیا جارہا تھا یعنی کہ چار سے پانچ دن میں جو ٹیمارٹر ہے اس کی قیمت میں پچاس سے ساٹھ روپے اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ ہوئے اس کے علاوہ اگر آلو کی بات کی جائے تو آلو کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے ادرک ہے لیسن ہے ہری مرسی ہے ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ اس وقت آسمان سے باتیں کرے اور غریب آدمی جو ہے وہ دو اگر پھلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو عام آدمی جہاں پر سبزی افورٹ نہیں کر سکتا وہاں پر پھل جہاں پر پھل جہاں پر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا حالانکہ رمضان و مبارک میں جو پھل ہے وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں بہت شکریہ اپنے تفصیلن آگاہ کیا دوسرے جانب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے زرکرین رانا اور کراچی سے سونیا خانزادہ جو ہمیں تمام در صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرے تھے بہت شکریہ